اسلام علیکم دوستو میں ہوں مزمل اور آپ دیکھ رہے ہیں سکول ایٹ ہوم تو آج کی اس ویڈیو میں میں جرنل نالج ایم سی کیوز آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں جو کہ موسٹ ریپیٹڈ ہیں جو بھی کمپیٹیٹو آپ ایکزیم دینے جاتے ہیں چاہے آپ آرمی میں دینے جا رہے ہیں پی ایف ایف ای ایف بی آر تو یہ تمام قسم کے جو جوبز ریلیٹڈ ایکزیم ہوتے ہیں ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کویسٹن لازمی آتے ہیں تو یہ پارڈ نمبر تھری ہے اس سے پہلے پارڈ جو ٹو پارڈس ہیں میں اپلوڈ کر چکا ہوں آپ ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور سالگیو بیل کو پریس کر لیں تاکہ ہر نیو ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے اس کے لئے میں آپ کے ساتھ ایک لنک بھی شیئر کروں گا ایک ویب سائٹ کا یا تو ویڈیو کے اندر ہم کم ہی شیئر کر سکتے ہیں تو اس لنک پہ آپ جا کے آپ اس ویب سائٹ سے ہر قسم کے جو جتنے بھی سبجیکٹس ہیں جس ٹائپ کے قویسچن آپ کے پیپر میں بنتے ہیں وہ سارا میٹیریل اس ویب سائٹ کے اوپر اویلیبل ہے آپ یہاں سے اس کو ریڈ اوٹ کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں آج کے پہلے قویسچن کی طرف تو قویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس لیکن آپ کو 51 نظر آ رہا ہوگا یہ 51 اس لئے کیونکہ یہ پارڈ 3 میں آپ سے ڈسکس کرنے جا رہا ہوں تو قویسچن نمبر 1 ہے اس ویڈیو کا which one of the following river do not flow in Africa تو یہ چار ریور دیئے گئے ہیں اس میں سے آپ نے بتانا ہے کہ جو افریقہ میں سے نہیں گزرتا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ D ہے ٹگریس یہ ایک ایسا ریور ہے جو کہ افریقہ میں سے بیتا نہیں ہے یا وہاں سے نہیں گزرتا قویسچن نمبر 2 ہے which one of the following is the oldest rock تو سب سے پرانی جو راک جو پتھر ہے وہ کون سا ہے تو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ نظر آ رہے ہوں گے لیکن جو سب سے پرانا پتھر ہے اس کا نام ہے اوڈوویسین یہ کچھ اس طرح اس کی ابریویشن ہے یہ اس راک کا نام ہے قویسچن نمبر 53 ہے which one of the following mountain system is the oldest اب یہ حمالیہ ہے ارہوالی ہے سپورو نگاری جو mountain ranges ہیں دنیا کے اندر تو ان میں سب سے پرانی جو وہ کون سی ہے تو جو سب سے پرانی mountain system ہے وہ ہے ایرہوالی ایرہوالی کویسچن نمبر 54 ہے the youngest mountain range in the world تو youngest mountain range world جو سب سے کون سی ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ہمالیہ نیکسٹ ہے ہمارے پاس the leading producer of silver سب سے زیادہ سلور کس ملک میں پائے جاتا ہے یا کہاں پہ یہ پریوڈیوس ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے میکسیکو میکسیکو میں سب سے زیادہ سلور پریوڈیوس ہوتا ہے تو یہ کہاں سے نکلتا ہے جو جیلم کا ریور ہے جو دریا جیلم ہے تو اس کا صحیح نام ہے ویری ناغ ویری ناغ سے یہ نکلتا ہے تو یہ کون سا ریجن ہے جس کے اندر ونٹر رین فالج یا ونٹر کے اندر بارشیوں کا جو موجب بنتا ہے تو یہ ہے میڈیٹیرنین تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے اے کویسٹن نمبر فیفٹی ایٹ سوائل فاؤنڈ بائی ڈیپوزیشن آف سیلڈ تھرو بائی ریورز از تو یہ جب جو ہماری سوائل زمین ہے اس کی فارمیشن ہوتی ہے جب یہ کٹاؤ ہوتا ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ایلوویل سوائل اس کا صحیح آنسر ہے ایلوویل سوائل کویسٹن نمبر فیفٹی نائن وچ آف دا فالونگ از خریف کراپ یہ خریف کی فصلیں ہوتی ہیں تو ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی فصل ہے جو خریف کی اندر آتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے رائٹس چاول جو ہیں وہ ہے خریف کی فصل ہے کویسٹن نمبر سکسٹی ہے ہمیڈیٹی ان دا ائر اس میکسیمام ان ہمیڈیٹی کہتے ہیں نمی کو تو ہوا کے اندر جو نمی ہے وہ سب سے زیادہ کس موسم میں ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے مونسون اب مونسون چاہ رہے تو مونسون کے اندر جو ہمیڈیٹی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے کویسٹن نمبر سکسٹی وان لیٹیچوڈ تو یہ لیٹیچوڈ آپ کو پتا ہونا چاہیے تو لیٹیچوڈ جو سوڈ پول کا ہے وہ کتنا ہے تو وہ ہے نائنٹی ڈگریز ہے کویسٹن نمبر سکسٹی ٹو ہے ورڈز لارجسٹ ریور ایز یہ پہلے کویسٹن میں نے پہلی ویڈیو میں میں ڈسکس کیا تھا اس کے اندر آپ کے بہت زیادہ کمنٹس آئے تھے تو یہ میں کلیر بھی کر دیتا ہوں اور اس کو کنفرم بھی میں نکال لی ہے تو آپ کے آنسر کافی سارے کہ ٹھیک تھے جو اب نیو لیٹیسٹ ایڈویرمنٹ ہے اس کے اندر جو ایمازون ہے یہ سب سے بڑا ریور ہے کویسٹن نمبر سکسٹی تھری تو سب سے پہلے جس نے کامیابی کے ساتھ مونٹ ایوریس کو سر کیا تھا اس چوٹی کو وہ کس سن میں ہوا تھا تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہمارے پاس ہے نائنٹین فیفٹی تری انیس سو تریپن میں کویسٹن نمبر سکسٹی فور وچ ون آف تا فالوینگ ایز این اور آف آئرن تو ان میں سے کون سی ایسی چیز ہے جو لوہی کا اور ہے یا جس سے لوہا بنتا ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے ہمارے پاس ہیماتوائٹس ہیماتوائٹ کویسٹن نمبر سکسٹی فور ہے تو پورے سال کے اندر تھری سکسٹی فائیو ڈیز ہوتے ہیں تو ان میں سب سے جو چھوٹا دن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے یہ بڑا اہم کویسٹن ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے بائیس ڈیسمبر سب سے چھوٹا دن بائیس ڈیسمبر اور سب سے بڑا دن بائیس جولائی ہوتا ہے کویسٹن نمبر سکسٹی سکس ہے وچ ون آف دا فالوینگ آئیز لینڈ اس لکیٹڈ ان دا کیربین سی تو آپ نے ان چاروں میں سے بتانا ہے کہ کیربین سی کے اندر کون سا جو آئیز لینڈ ہے کون سا جزیرہ ہے جو واقعہ ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہے جمیکہ صحیح آنسر ہے جمیکہ بی کویسٹن نمبر سکسٹی سیون ڈگری آف لانگیچوڈ یا لانگیچوڈ یہ آپ نے دونوں اس کو پڑھ لینا ہے تو یہ جو ان کی ڈگریز ہوتی ہیں ایکویٹر کی ایکویٹر کے اوپر لانگیچوڈ کی وہ کتنی ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے 112 کلومیٹر 112 کلومیٹر تو لینڈ فرانٹیرز سب سے زیادہ کس کنٹریز کے اندر ہیں تو اس کا صحیح آنسر ہے چائنا یہ بڑا ہے اور انٹرسٹنگ کوششن ہے جو ہمارے ساؤت پول اور نارت پول ہیں تو پول کے اندر ایک دن کتنا بڑا ہوتا ہے اس کے کتنا ڈیوریشن ہوتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے 6 منت کا ایک دن ہوتا ہے ہمارے جو پول ہے اس کے اندر تو یہ جو تیمپریچر گریس لینڈ آف ایشیا اور یورپ اس کو کیا کہا جاتا ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے سٹیپس اس کا صحیح آنسر ہے تو دنیا کی کل آبادی کا کتنا حصہ ایشیا کے اندر ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے 60% تو یہ بڑا اہم کوششن ہے کہ ایشیا کے اندر کل دنیا کا جو 60% ایشیا کے اندر ہے یہ پیننسولا میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو عرب کے اندر جو سب سے بڑا ایشیا پیننسولا ہے اس کے اندر سب سے بڑا کنٹری کون سا ہے اس کا صحیح آنسر ہے سعودی آریبیا تو لینڈ ماس کس جو کونٹینٹ کا سب سے کم ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ہمارے پاس استیڈیا کوسچن نمبر سیمٹی فور نیوٹیکل مائل ایس ایکل ٹو یہ ایک کئی ہے ایک یونٹ ہے نیوٹیکل مائل لیکن یہ بتانا ہے کہ یہ کس کی ایکل ہے تو اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ ایٹین فیفٹی ٹو میٹر اس کا صحیح آنسر ہے which of the following crops need maximum water تو ایک کون سی ان میں سے یہ فصلے ہیں چار ان میں سے آپ نے بتانا ہے کہ وہ کون سی فصل ہے جس کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا صحیح آنسر ہے شوگر کین جس کو ہم گنا کہتے ہیں تو اس فصل کو سب سے زیادہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا مجھے کمنٹ کرنا آپ کو اگر اپنی تیاری کے related کوئی material چاہیے شکریہ اللہ